بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا علامات ہم کیسے پہچانیں گے کہ اگر ایک کلمہ دیا گیا ہو تو وہ کلمہ اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے ہم کیسے پہچانیں گے تو اس لیکچر کے اندر میں نے کچھ کلمات رکھے ہیں ان کلمات کے اندر سے ہم دیکھیں گے اسم فیل اور حرف کی پہچان ہم کریں گے یہ کلمات لیے گئے ہیں جو تدریب النح کی کتاب ہے اس کے تمرین میں سے یہ کلمات لیے گئے ہیں اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو لکچر اچھا لگتا ہے یا کہیں پہ کنفیوجن ہے کہیں پہ آپ کو مسئلہ ہے سمجھ نہیں آتا تو آپ ضرور کمنٹ میں لکھا کریں اور اس کے علاوہ اگر کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے تو آپ میرے تصحیبی ضرور کیا کریں تو اب سب سے پہلے یہ ہے کہ منظر کلمات میں اسم فیل اور حرف کی پہچان کریں تو سب سے پہلے کیا ہے رجلانے تو میں کہتا ہوں کہ رجلانے کیا ہے رجلانے اسم ہے اب میں نے اس کو اسم کیوں کہا اس میں اسم کی کون سے علامت ہے اسم کی علامت اس کے اندر ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی سیگا تصنیہ یا جمع ہو تو وہ اسم ہوتا ہے کیونکہ یہ تصنیہ ہے کیسے پتا چلے یہ تصنیہ ہے رجلان اس کا مفرد ہے رجلانے اس کا تصنیہ ہے اور رجلان اس کی جمع ہے تو اگر کوئی کلمہ تصنیہ ہو تو وہ کیا ہے اسم ہے اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے الکابتو الکابتو تو اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اسم ہے اس کے اندر اسم کی کون سے علامت پائے جاتی ہے کیونکہ اس کے شروع میں الیف لام آیا وہ ہے الیف لام جس کلمہ کے اوپر داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے تو الکابتو اس کی شروع میں کیا ہے الیف لام داخل ہو چکا ہے اس کے بعد ہمراعو اس کو میں کہتا ہوں یہ بھی اسم ہے اس میں اسم کی کون سے علامت ہے اسم کی علامت اس کے اندر ہے الیف ممدودہ اب الیف ممدودہ ہم کس طرح پہچانیں گے الیف ممدودہ اس طرح سے ہیں کہ اس کے اندر آپ دیکھیں الیف ہے اور الیف کے بعد ہمزہ آیا ہوا ہے تو الیف کے بعد ہمزہ جب آتا ہے اور اگر قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے اس طرح کے ایک مد بھی اس کے اوپر لکھتے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے الیف ممدودہ ہے تو الیف ممدودہ بھی پہچان ہے اسم کی اس کے بعد ہے علا علا حرف جر ہے علا کیا ہے حرف جر تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ حرف ہے کیونکہ جس طرح نام سے ظاہر ہے حرف جر ایک شیر ہم نے پڑھا تھا باو تاو کاف ولام وواو منذ مسخلا رب حاش من عدا فیعن علا حتی الہ علا تو وہاں پر ہم نے علا پڑھاتا کہ حرف جر ہے تو اس وجہ سے علا کیا ہوا حرف اس کے بعد ہے سمعتم سمعتم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیل ہے اس میں فیل کی کونسی علامت ہے اس میں فیل کی علامت ہے ضمیر متصل ضمیر متصل ضمیر متصل کیا ہے وہ ضمیر جو جڑی ہوئی ہوتی ہے آخر میں تو اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر متصل تو یہ اصل میں کیا تھا سمعہ تھا اور سمعہ کے آخر میں تم لگا ہوا ہے تو یہ تم ضمیر ہے ضمیر متصل ہے تو اس وجہ سے سمعہ کیا ہوا یہ فیل ہے کیونکہ فیل کی علامت یہ ہے کہ کسی کلمہ کا آخر میں ضمیر متصل ہو تو وہ کیا ہوتا ہے وہ فیل ہوتا ہے اس کے بعد ہے نصرنا نصرنا کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ فیل ہے اس میں فعل کوئی کونسی علامت ہے اس میں فعل کی علامت ہے حروفِ اتین کا ہم نے ایک علامت پڑھتی ہے حروفِ اتین کا شروع میں آنا یعنی الیف ہو تا یا یا نون تو اس کی شروع میں نون آ رہا ہے جو کہ حروفِ اتین میں سے ہیں تو یہ بھی فعل کی علامت ہے کہ کسی کلمے کے شروع میں حروفِ اتین میں سے ہوں اس کے بعد ہے رسولن رسولن اسم ہے کونسی علامت ہے اس کے اندر اس کے اندر اسم کی علامت ہے تنوین آخر میں لام کی اوپر دو پیش ہے تو یہ کیا ہے تنوین تو اس تنوین کی وجہ سے ہم نے پہچانا کہ یہ کیا ہے یہ اسم ہے اسی طرح ر سن یہاں پر یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں بھی تنوین ہے تنوین کے وجہ سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ کیا ہے اسم ہے اس کے بعد ہے عثمان تو یہاں نام سے ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے کیونکہ یہ نام بھی ہوتا ہے حضرت عثمان نزیل عنہو کا نام تھا تو یہ نام ہے تو اس وجہ سے یہ تو ڈائریکلی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ اسم ہے اس کے بعد ہے الفواقہ تو الفواقہ بھی اسم ہے اس کے اندر اسم کی کونسے علامت ہے کیونکہ اس کے شوروں میں الف لام داخل ہوا ہے تو یہ کیا ہے اسم ہے اس کے بعد ہے زہبہ زہبہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ فیل ہے یہ فیل ہے اب اس کے اندر فیل کے علامت کیا ہے کیونکہ فیل کا علامت اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن اس کے آخر میں زہبہ باقی اوپر زبر ہے تو اس کے اندر ہوا زمیر ہے جو کہ چپی ہوئے زمیر ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر موجود ہے تو یہ ماضی کا سیگہ ہے تو اس وجہ سے یہ کیا ہے جس میں زمانہ پایا جائے ہم نے یہ کہا تھا اس کی تعریف پڑیتی فیل کی کہ جس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے تو وہ فیل ہوتا ہے کیونکہ یہ ماضی کا سیگہ ہے تو اس وجہ سے یہ کیا ہے یہ ماضی کا سیگہ ہے تو یہ فیل ہے اور دوسری بات اس کے اندر اگر ہم اسم کے علامات ڈونڈیں تو اسم کے علامات کوئی نہیں نہ الف لام داخل ہوا اس کے اوپر نہ دو زبر دو زیر دو پیش نہ کوئی تنوین ہے اس کے اوپر نہ کوئی منصوب ہے نہ کوئی حرف جر داخل ہوا تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اس کے بعد حاشمیون اس کو ہم کہتے ہیں کہ حاشمیون کیا ہے یہ اسم ہے اور اس کے اندر علامت کیا ہے کہ اسم منصوب ہوتا ہے تو یہ منصوب ہے حاشمیون جس طرح مکہ سے مکیون ہم نے پڑھا تھا باکستان سے باکستانیون تو یہ منصوب ہے الاسلامو یہ بھی اسم ہے یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر الیف لام داخل ہے تو اس وجہ سے یہ کیا ہے اسم ہے یکریمو یکریمو یہ فیل ہے اس میں فیل کی کونسے علامت ہے فیل کی علامت اس کی شروع میں حروف اتین میں سے ہیں حروف اتین میں سے حروف اتین الیف تا یا نون تو یہاں پر اس کی شروع میں کیا آیا وہ ہے یا یونکہ حروف اتین میں سے ہیں اس کے بعد ہے اسولاتو اسولاتو بھی اسم ہے اسم کی کونسے علامت ہے اس کے اندر الف لام شروع میں ہیں اس کے بعد ہے سوفہ ہم نے یہ پڑھاتا کہ اگر کسی جملے کے شروع میں سین سوفہ یا قد آجائے تو وہ فیل ہے تو یہ سین سوفہ اور قد یہ کیا ہے یہ سارے حروف ہیں تو سوفہ حرف ہے اس کے بعد ہے واجبون واجبون یہاں سے نظر آ رہا ہے اسم ہے کیوں پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ آخر میں کیا ہے تنوین ہے تنوین کے وجہ سے ہم نے اس کو پہچانیا کہ یہ اسم ہے اس کے بعد یہ کیا ہے فیل یوسولی یہ کیا ہے فیل کیا علامت ہے اس کی اندر اس کی شروع میں حروف اتین میں سے ہیں حروف اتین میں سے یا آیا وہ ہے یوسولی اس کے بعد ہے عینون یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ اسم ہے اور اسم کیوں ہے یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا وہ کیا ہے آخر میں تنوین تنوین کے وجہ سے یہ کیا ہے اسم ہے اس کے بعد ہے آئیشتو آئیشتو یہ اسم ہے اس میں اسم کی کونسے علامت ہے ایک تو آپ کو نظر آگیا کہ یہ ایک لڑکی کا نام ہوتا ہے تو ایک تو یہ پہچان ہے دوسری یہ پہچان ہے کہ جسی جس کلمے کے آخر میں تائی تانیس ہو اسم کہتے ہیں تائی تانیس جس کلمے کے آخر میں تائی تانیس ہو جس کو ہم کہتے ہیں گولتا اگر وہ ہو تو وہ بھی اسم کی علامت ہے اس کے بعد ہے من یہ حرف ہے کیوں حرف ہے وہی شعر وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے حرف حروف جار والا کہ یہ حروف جر میں سے ہیں اس کے بعد ہے افتح افتح یہ ہے فیل اس کے اندر فیل کی کونسی علامت پائے جاتی ہے ہم نے ایک علامت پڑی تھی کسی کلمے کا عمر یا نہیں ہونا جس میں کسی کام کا کرنے کا کہنا یا کسی کام سے منع کرنا ہو تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں افتح کا مطلب کولو تو یہ کیا ہے عمر کا سیگہ ہے تو کسی کلمے کا عمر ہونا بھی فیل کی علامت ہے اس کے بعد ہے الماؤ الماؤ کیا ہے اسم ہے کیوں اسم ہے اس کے اندر علامت پائے جاتی ہے اس کے شورو میں الف لام داخل ہے محمد یہ بھی اسم ہے نام سے بھی پتا چل گیا اور اس کے اندر علامت بھی ہے اور علامت کیا ہے اس کے شورو میں آخر میں تنوین ہے مصریون یہ بھی اسم ہے کیوں اسم ہے کیونکہ یہ منصوب ہے اس کے نسبت کی جارے ہیں مصر کی طرف یعنی مصر والا جس طرح باکستان باکستانیون مکہ مکیون مصر سے مصریون کلہ یہ کیا ہے یہ حرف ہے ان یہ بھی کیا ہے حرف ہے اور اس کے اوپر اگر آپ سوچیں گے سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا کلہ اسم ہے تو دیکھیں اسم کی کون سے علامت ہیں اگر آپ کو کوئی علامت نہیں پائے گئی تو اس کے بعد آپ فیل کی علامت دیکھ لیں اگر فیل کی علامت بھی اس کے اندر نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ یہ کیا ہے حرف ہے تو اسی طرح کلہ اور ان یہ بھی اس کے بعد ہے زربا زربا کیا ہے زربا ہے اسم کیوں اسم میں نے کہا کیوں کہ اس کے آخر میں کیا ہے باکی اوپر کڑی زبر ہے یا لگا ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں علف مقصورہ علف مقصورہ کا آخر میں ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے قد یہ پہلے میں نے بتایا تھا حرف ہے یعنی یہ والا قد حرف اگر کسی سیگے کے اوپر کسی کلمی کے اوپر داخل ہو تو وہ کیا ہوتا ہے وہ فیل ہے تو قد خود سے کیا ہے وہ حرف ہے اس کے بعد معبودن معبودن کیا ہے اسم ہے اسم کی کونسے علامت ہے اس کے آخر میں تنبین ہے اللیلو اللیلو کیا ہے علف لام داخل ہوا ہے تو کیا ہے یہ اسم ہے اس کے شورو میں علف لام ہے ابراہیمو یہ تو ویسی بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی لڑکے کا نام کسی لڑکی کا نام کسی چیز کا نام تو وہ کیا ہے وہ اسم ہوتا ہے لم یوسولی لم یوسولی کیا ہے یہ ہے فیل کیوں میں نے فیل کہا اس کے اندر فیل کی کونسے علامت پائے جاتی ہے ہم نے علامت پڑھے تھی کہ کسی کلمہ کے شورو میں حرف جازم کا ہونا تو حروف جازم کتنے تھے پانچ لم لم ما لام امر لائی نہیں ان شرطیاں یہ حروف جازمہ ہے تو جو جس کلمہ کے شورو میں حروف جازمہ میں سے کوئی آ جائے تو وہ کیا ہے وہ فیل ہے تو لہٰذا یہاں پر میں کہتا ہوں حروف جازمہ شورو میں ہے حروف جازمہ کیا ہے یہاں پر لم اس کی بات ہے لا تکتب یعنی مت لکھو تو یہ کیا ہے فیل اگر آپ کو معنی آتا ہے پھر اور آپ کے لئے آسانی ہو جاتی ہے میں نے اس سے پہلے اوپر بتایا جب افتح میں اب بتا رہا تھا آپ کو تو کسی کلمہ کسی کلمہ جو ہے وہ امر کا ہو یا نہیں کا ہو تو وہ کیا ہے وہ بھی فیل کی علامت ہے کوئی کام کرو کہ یہ کرو یا کسی کام سے منع کیا جارو کہ نہ کرو تو یہ فیل کی علامت ہے تو یہ نہیں کا سیگہ ہے اس کے بعد ہے حل کیا تو یہ کیا ہے حرف رجل عالمون رجل اس کے اوپر بھی تنوین ہے اس کے اوپر بھی تنوین ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے اسم ہے لیکن ہم اس کو اسی کے اوپر بھی پہچان ہے کہ دونوں کے اوپر کیا ہے تنوین ہے لیکن ایک ہم نے اسم کی علامت پڑھی تھی کسی کلمہ کا موصوف ہونا جس کے صفت بیان کی جائے یہاں پر صفت کسی چیز کے ہے رجل ایک آدمی عالم عالم آدمی تو یہاں پر رجل کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو رجل ان موصوف ہے اور عالم ان کیا ہے صفت ہے تو جس کے صفت بیان کی جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے تو لہٰذا کلمہ کا موصوف ہونا موصوف ہونا جس کے صفت بیان کی جائے تو امید ہے کہ آپ کو یہ تمرین سمجھ آئی ہوگی پھر بھی اگر آپ لوگ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھا کریں تو پھر ہم آپس میں اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر میں نے کوئی غلطی کی ہو تو آپ لوگ میری تصحیم کر سکتے ہیں جزاک اللہ تعالیٰ موسیقی